بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محصبان سید علی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے فورٹی فور سپیشل ناظرین آج ہم ایک ایسی کشمیری خاتون کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے ازاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور وہ برطانیہ میں کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں پر اور آرمی پبلک سکول کے بچوں کو ان کو دیکھ کر ان کا حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پینٹنگز بنائی ہیں اور یہ پینٹنگز جو ہیں یہ موٹیویشنل پینٹنگز ہیں یہ ازاد کشمیر کے ان مظلوم عوام کی کاسی کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایک جبر میں ایک ظلم میں ان کی نوشنما ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آرمی پبلک سکول کے جو بچے برطانیہ میں جو موجود ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے حوصلہ کر کے اور جس طرح سے حمد دکھائی ہے اور آج وہ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ وہ مختلف کھیلوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو انہی کے جذبے کو انہی کے جو حمد ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے ہمارے پیچھے یہ پینٹنگ سے ہیں یہ انہی باہمت نوجوانوں کی قاسی کر رہی ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول اور آزاد کشمیر میں اپنی حمد کے جہر دکھائے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم کرامت علی ہم ان سے جانتے ہیں ان کی پینٹنگز کے بارے میں جانتے ہیں اور ابھی جو ستیر میں جو کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا دن ہے اس حوالے سے جو انہوں نے پینٹنگز دیا ہے آج ہم ان سے بات کریں گے بہت بہت شکریہ مریم کرامت علی آپ کا وقت دینے کے لیے پینٹنگز کے بارے میں بتائیں کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو تھیم ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ کشمیر کے بارے میں کیا ہے کشمیر میں ہونے والے ظلم جبر کے بارے میں آزاد کشمیر کے کشمیری کیا سوچتے ہیں اور آرمی پبلک سکول کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو طلبہ کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے کیسی ہمت دکھائی کیسا انہوں نے مقابلہ کیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی پینٹنگز کے بارے میں اس بارے میں بتائیں کہ کیا اکس ہے آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے آپ کے دماغ میں جو آپ یہ پینٹنگز تشکیل دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کشمیر کی بات کروں گی ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی بات ہم اس لئے کریں گے کیونکہ ہم لوگ تو آزاد پیدا ہوئے تھے آزاد کشمیر میں تو بچپن سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے کشمیر میں زبردستی انڈیا نے اپنی جو افواج ہے ان کو تائنات کیا ان کی جو ظلم ہے اور جب کی کہانیاں بچپن سے سن رہے ہیں ہمیں بچپن سے ہی سکولز میں بھی بتایا گیا ہم لوگ ایونٹس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہے تو وہ مجھے موقع ملا اور پھر اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ انیشیٹیو مجھے ملا اور میں اس کو اویل کیا کہ کیوں نہ جو ہنر مجھے سکھایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے اس کو استعمال کیا جائے پھر میں نے پینٹنگ بنانا شروع کی جو میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو کشمیر is very close to our heart کیونکہ آزاد کشمیر میں رہ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ کتنے سپریسد ہیں کتنا ان کے وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے کسی بھی بات کا مجھے اتنا یہ لگتا ہے کہ آج اگر میں یہاں پہ ہوں آزاد کشمیر میں آزادی جو ہمیں ملی تھی اور آزادی سے میں کچھ بھی بول سکتی ہوں اور اس لئے میں آج یہاں پہ ہوں اگر میں مقبوضہ کشمیر میں ہوتی اور میں یہ پینٹنگز بناتی مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انڈین آرمی چھوڑتی یا ان کی ایجنسز پکڑ کے لے جاتی کیونکہ مقبوضہ کشمیر ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے آزاد کشمیر کے جو رہائشی ہیں وہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور جب انڈیا شہلنگ کرتا ہے تو کس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ اپنے حوصلے سے اپنے صبر سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں بہت سارے میرے اپنے جاننے والے جو دوست عباب ہیں وہ لوگ بورڈر پہ رہتے ہیں بھمبر والے سائٹ پہ جہاں پہ ایکچول میں شہلنگ ہوتی ہے پچھلے دنوں بھی ہو رہی تھی وہ لوگ اب اس چیز کے عادی تو بے شک ہو چکے ہیں لیکن ان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ کہ اگر وہاں سے فائر آئے گا تو پھر ہمارے صدقہ ہوگا اور کافی ان کو آوازیں بھی آتے ہیں لیکن ان لوگوں نے نہ تعلیم چھوڑی ہے ان لوگوں نے حمد کے ساتھ اور نہ انہوں نے وہ علاقے چھوڑے ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور آج بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ وہ لوگ کام بھی کرے ہیں اور ازاد کشمیر کے لوگ وہ ہمیشہ سے کشمیر کے بارے میں بہت زیادہ سیریس رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے ان کو جو ان کا right of self determination ہے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا جو پورا نے ہی کیا گیا for some reasons تو اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے ان کا حق ملنا چاہیے یہ جو پینٹنگس ہیں جو ہمارے پیچھے موجود ہیں اس میں ایک کشمیری خاتون کو دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سے کشمیری خاتون ہے اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں جو تھیم آپ کے ذہن میں تھی اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ اکاسی کرتی ہیں مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی مقبوضہ کشمیر کی یہ جو پوری پینٹنگ ہے میورل اس کو میں کہوں گی کیونکہ کافی بڑی پینٹنگ ہے یہ میں نے کرفیو کا ایک ماحول دکھایا ہے اور یہ جو خاتون میں نے ڈپکٹ کی ہیں جن کو آگے خون نظر آرہا ہے اور پیچھے اندھیرہ ہے انہوں نے پوری لائف اس چیز میں گزار دیا ہے وہ ایک وش لے کے پیدا ہوئے دے کہ کشمیر آزاد ہوگا وہ نارے لگاتے رہے اند میں کیا ہوا پانچ اگست کو دوہزار انیس میں ان کو اور سپریس کر دیا ان سے جو سانس اور ان کی خواب تھے وہ بھی ان سے چین لئے گے تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اندھیرہ ہے اور جب آگے مڑ کے دیکھتی ہے تو خون ہے اس کو کچھ نظر نہیں آرہا اور یہ جو باقی بیچ میں آپ کو کریکٹرز نظر آرہے ہیں یہ پورا ایک ماحول ہے کہ ان کی کشمیری یہ کھڑکیاں ہیں میں نے جو ڈپکٹ کی ہیں جن میں آوازیں دبی ہوئی ہیں جہاں پہ بچے سپریس ہوئے ہیں ان کی ایکسپریشن ہے وہ اظہار نہیں کر سکتے ان کی آواز کہیں تک نہیں پہنچ رہی ہے اگر آپ ویسٹر میڈیا میں دیکھیں نوبیڈی ٹاکس آبا کشمیر نوبیڈی ٹاکس آبا کشمیر تو آپ کس طرح سے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی آواز دنیا تک پہنچا رہی ہے آپ نے یہ پینڈنگز کا سہارہ لیا ہے اور پینڈنگز جو ہے وہ آپ نے ابھی جو پاکسان ہائی کمیشنر میں جو ستائیس اکتوبر کو جو دن تھا کشمیر کے حوالے سے وہاں پر بھی آپ نے جو اپنی پینڈنگز ڈسپلے کی وہاں سے کیسا ریسپونس آیا آپ کی پاکسان ہائی کمیشنر سے ملاقات ہوئی آپ کی پینڈنگز کو دیکھے انہوں نے کیا تاثرہ دیا ایک اچھی اگزیبیشن تھی وہ بہت سارے لوگوں نے جہاں پہ تھی وہ تسویری نمائش لیکن مجھے بھی انویٹیشن بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پینڈنگز کی نمائش کریں وہاں پہ کیونکہ میں کشمیر کے لیے بناتی ہوں پینڈنگز تو انہوں نے مجھ سے بہت سارے پینڈنگز کیا انہوں نے مجھ سے سوال کیے انہوں نے پینڈنگز کے حوالے سے کہ میں نے پینڈنگز کیوں بنائی تو ان کو بھی جب میں نے ایکسپلین کیا کہ کرفیو کے بعد کی زندگی اور ان کی پیدائش کی زندگی سے لے کہ ابھی دک کوئی خاص کوئی چینج نہیں آیا وہ سیم پہلے بھی وہ سپریس تھے لیکن اب ان سے اسمان بھی چین لیا گیا کہ ان کو کرفیو میں ڈال کے ان سے فریڈم آف سپیش وہ اور زیادہ چین لیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ دروازے کوئی ناک کرے گا تو آگے سے بھارتی فوجی آپ کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ کچھ ایسے لوگ جن کو جانتی ہوں جو مقبوزہ کشمیر سے ہیں انہوں نے جب کرفیو لگا تھا تو اپنی بیٹیوں کو زیر دے دیا تھا کہ اگر کشمیری مطلب کوئی ان کے گھروں میں داخل ہوتے انڈین فوجی تو اس زیادتی سے بچنے کے لئے وہ زیر خالے ہیں اتنے وہاں پہ حالات خراب تھے تو یہ سب چیزیں میں نے ان کو اکسپلین کی پھر جو پیلت گنز وکٹمز وہاں پہ ابھی آپ کو نظر آئیں گے سب سے چھوٹا بچہ تین سے چھ ماہ کا بچہ تھا جس پہ انہوں نے پیلت گنز کی شوٹ کیا تھے بے شمار لوگ بلائنڈ ہوئے تو یہ چیزیں جو ہے سب لوگوں کو آپ تصویر میں دکھا سکتے ہو لیکن جب آپ ایک پینٹنگ کرتے ہو تو آپ اس چیز کو فیل کرتے ہو تو یہ چیز کئی بار مجھے پینٹ کرتے ہوئے جب میں اس چیز کو سوچتے ہو کہ میں وہاں پہ ہوتی تو میری state of mind کیا ہوتا تو مجھے خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا it's just like one of the feeling کہ ایک چھے مہینے کے lockdown ہم سے برداشت نہیں ہوا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا ہم گھر کے اندر تھے یہ لوگ خوف میں پوری زندگی گزارے ہیں تو یہ چیز جو تھی میں نے اپنی پینٹنگز میں ڈیبیٹ کی اور ان کو بڑا پسند آیا ان کو بہت اچھا لگا ابھی تک آپ کی مجبوری طور پر کتنی پینٹنگز ہیں کشمیر کے اوپر اور کشمیری خواتین کے اوپر میری جو ابھی یہاں پہ ہیں وہ پانچ ہیں پانچ پینٹنگز میں نے پوری سیریز بنائی تھی اور اس کے علاوہ اب سکیچز تو میں کرتی رہتی ہوں کشمیر پہ اور اس پہ بات کرنا پسند کرتی ہوں ابھی جو کشمیری کمیونٹی جو برطانیہ میں مقیم ہیں وہ کیسا رسپونٹ کرتی ہے آپ کی پینٹنگز کے اوپر کیونکہ آپ اپنی اکاسی کے ذریعے کشمیر میں ہونے والے ظلم اور جبر کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور یہاں پر برطانیہ میں کشمیری ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کی طرف سے آپ کو کیا رسپونس کیسا رسپونس آیا ہے؟ ان کی طرف سے اچھا رسپونس ہے کیونکہ جب پروتیس ہوا تھا لندن میں لانسٹ یر میں نے بھی اٹھنڈ کیا تھا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جب پیلا پروتیس ہوا تھا وہاں پہ جو مقبوزہ کشمیر سے ستوڈنٹس آئے تھے ان سے ہماری ملاکات ہوئی ان کی باڈی لانڈویج میں ایک خوف تھا جو مقبوزہ کشمیر کے ستوڈنٹس وہ کوئی بات آپ سے کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ ہم یہ بات کرنی چاہیے لیکن ان کو یہ تھا کہ پاکستان عمران خان جو ہے ابھی وہ ہمارے پرائم مینیسٹر ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا انیشیٹیو لیا اور انہوں نے خطاب کیا تھا اس کی وجہ سے کشمیریوں کو تھوڑا سا ہوسلا ہوا ہے اور ان کی جو کہتے ہیں کہ پچھلے مشرف دور کے بعد جب یہ ہماری لوکل گورنمنٹس آئیں تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ جو نو بجے سے پہلے کشمیر کے طرحانے آتے تھے پی ٹی وی پہ وہ سب انہوں نے ختم کر دیا کشمیر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی تو یہ چیز ہے کہ ابھی کشمیری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ دیا جائے جو کشمیری خواتین ہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں ان کا ریاکشن کیسا ہے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ کیسا سوچتے ہیں کیا آپ کی جو پینٹنگ سے اس سے مطمئن ہے میرا کام پینٹنگ بنا کے میسیج دینا ہے اگر تو وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ام شور کہ وہ سب کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس موقع پہ یا اس سچویشن میں ڈالیں تو ابیسلی ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو کشمیر کے بارے میں اس اسیو کو زندہ رکھنے کی کوشش کر ہے پیکٹوریل فارم جو پینٹنگ ہیں تو ابھی میری اس سچ اس طرح مقبوضہ کشمیر کے ارٹس ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ اگر کوئی موقع ملا تو ان کے ساتھ بھی ہم اپنا شیئر کریں گے بہت سارے ممبرانی پارلیمنٹ جن کا تعلق کشمیر سے کیا ان کو آپ نے اپنی پینٹنگز دیکھی میری پینٹنگز پاکستان ہائی کمیشن میں سب سے پہلے دسپلی ہوئی ہیں ابھی میں نے جو کیا ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی یا جو پریس کے لوگ ہیں تو ان تک میسج پہنچا ہوگا ٹی وی نیوز کے ذریعے کہ پاکستان ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں ان کو خدمختاری چاہیے یا آزادی چاہیے یا الحاق چاہیے وہ جس کے ساتھ مرضی رہنا چاہیے آزاد ہونا چاہیے کشمیر آزاد ہونا چاہیے اور یہی ہر کشمیری کی آرزو ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے آرمی پبلک سکول میں ہونے والی دہشتگردی کی اور اس حوالے سے جو ان کی پینٹنگز ہیں وہ کس چیز کی اکاسی کرتی ہیں ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی کشمیر میں ہونے والے ظلم اور جبر کی اور وہاں پر خواتین پر جو مظالم ٹھائے جا رہے ہیں ان کی اور اب ہم بات کریں گے آرمی پبلک سکول کی کیونکہ مریم کرامت نے دو ایسے ایشیوز ہیں جن کے اوپر پینٹنگز تشکیل دی ہیں ایک مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ظلم و زیادتی پر اور دوسرا آرمی پبلک سکول میں جیسا دہشتگردی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں نوجوانوں کو جو کم عمر بچے تھے ان کو دہشتگردی کا اس وقت نشانہ مرایا گیا جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہاں کے اساتذہ کو اور مریم کرامت کی جو ملاقات ہوئی ہے یہاں پر جو ای پی ایس کے بچے زیر علاج تھے اور اب وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں ان کی کیا اب امید ہے اور پوری جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی وہ کیسے دیکھتی ہے آرمی پبلک سکول کے واقعہ کو اور اس کے بعد کے حالات کو مریم آپ نے آرمی پبلک سکول کے بچوں پر بھی پینٹنگز تشکیل دی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو کس طرح سے آپ نے یہ رسیف کیا واقعہ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پینٹنگز بنائی اس کے بارے میں بتائیں جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا ہمیں صرف نیوز میں بتائیا کہ اس طرح سکول میں کچھ دہشتگرد گز گئے ہیں صبح آٹھ بجے کا وقت ہے آٹھ بج کے دس منٹٹ ۔ لیکن جب آہستہ آہستہ تصویریں آنا شروع ہی اور اور نیوز آنا شروع ہی اور جب وہ جگہ میں نے دیکھی نیوز میں تو یہ ایک طرح سے بہت زیادہ شوکنگ تھا ہمارے لیے کہ یہ ایک دم سے کوئی آ کے دو سو بچے کو کیسے شہید کر سکتا ہے پانچ منٹ میں so it actually touched my heart کہ مجھے مطلب سمجھ نہیں آئی ابھی بھی ہم لوگ سارے لگ ہم لوگ کتنی دن تک نہیں سوئے کیونکہ وہ چیز ہمیں اندر تک فیل ہوئی تھی کہ ہر طرف خون ہے ان کی فیملی کا کیا حصر ہوگا چھوٹے بچے سکول آپ چھوڑ کے آرے ہیں ابھی آپ گھر پہنچے ہیں فون آپ نیوز میں دیکھ رہے ہو کہ یہ سب ہو گیا ہے so it was very very shocking اور پھر ہر سال جب یہ اپس کا واقعہ ہوتا ہے اس کی یاد منا ہی جاتی ہے تو میں ایک پینٹنگ بناتی تھی اس وقت میں نے کبھی کوئی ایکزیبیشن نہیں کی اس طرح سے مجھے بس تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کے اپنی پینٹنگ بناتی تھی یا سوشال میڈیا پہ ڈال دیں like it's just like tribute to the showdaa تو وہ پھر بناتی گئی میں ہر سال پھر میں یہ سوچتی تھی جب میں دیکھتی تھی کہ وہاں سے کچھ بچے جو ایکچول میں اس کے اب کیا کہیں survivors تو ہم کہتے ہیں لیکن بیسکل وہ warriors ہیں کہ انہوں نے اتنا اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا سب اور پھر وہ survive انہوں نے کس طریقے سے کیا کس طریقے سے وہ جنگ لڑ کے آگے پہنچے جو یہاں زیرے علاج لوگ تھے ان سے بھی ملاقات میری ہوئی والید سے ہوئی اس نے پوری اپنی سٹوری بتائی تو پھر مجھے لگا کہ he is on the same page جو میں سوچتی ہوں کہ جب اب وہ چیز چاہتے تھے کہ درانا چاہتے تھے تعلیم حاصل نہ کریں یا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس واقعے میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے لیکن ایک ڈائریکشن مل گی تھی ہمیں کہ ہم نے کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا ہمارا ایک پوری جنریشن ہے دو سو گھر آپ کا آدھا شہر دو سو گھر ہوتے ہیں تو وہ پھر جو جرنی تھا from darkness into light وہ میں نے اپنی پینٹنگ میں تاکہ ان کو موٹیویشن ملے کہ وہ جو بچے ان کے خواب دورے رہ گئے تھے ان کے ساتھ جو دوسرے بچے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ اور ایک سفر جو ہے وہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ اور سٹرونگ نیشنز بن کے جو میں سامنے آئے گے آپ کی جو پیٹنگز ہیں اس میں ایک بچہ ہے جو سکول کا بچہ ہے اور وہ گھوڑے پر سوارا ہے اور وہ ایک خون کا دریاء کروز کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اپنے سکول کی امارت دکھائی ہے اس پیٹنگز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا یہ کنکلوجن ہے کہ ایک سفر جو تاریکی سے شروع ہوا تھا خون، شور، رنج، گوسا، سب کہ جب وہ سفر تہہ کرتے گئے سال بس سال بس سال اس چیز کو ہم ہسٹری سے نکال نہیں سکتے جو واقع ہوئے ہیں لیکن ہم اس سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھتے جانا اور ایک سٹرونگ نیشن بن کے نیشن جو کہ ہم نے ہمیشہ سے خواب دیکھا ہے جو قائد اعظم کا بھی خواب تھا اور ہم نے پاکستان بھی حاصل قربانیوں کے بات کیا تھا کسی نے ہمیں ٹرے میں نہیں رکھے دیا جو اس وقت قتل و غارت ہوئی تھی شہید ہوئے تھے لوگ فیملیز پوری کی پوری ختم ہوئی تھی لیکن وہ سفر ابھی بھی جاری ہے بننے میں وقت لگا تھا لیکن اس کو آگے سوارنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن we will be we will be there اچھا ابھی جو برطانیہ ہے جہاں پر مقیم ہیں وہاں پر بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جن کو اس وقت دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے چاہے ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہے لیکن وہ تنظیم وہ تعلیم کے دشمن نظر آتے ہیں ہمیں وہ انسانیت کے دشمن نظر آتے ہیں جیسے ملالا یوسف زائی ان کو بھی اس وقت دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ سکول سے واپس آ رہی تھی اور اسی طرح ای پی ایس کے جو طلبہ تھے ان کو بھی اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کے بچوں کو یہ خوف میں مبتلا کرنا ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو ان کو دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑے گا نہیں ایکچلی یہ پاکستان کا جو ایمیج ہے میں اگر اب بات کروں پاکستان کے ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی نہیں ہے ہم بھی اسی پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں ہم ازاد کشمیر میں بڑے ہوئے ہیں تعلیم سے وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روپتا یہ اور طاقتے ہوتے ہیں جو ایک انارکی پھلانے کے لئے ملک میں ایک ویسٹر میڈیا پوری دنیا میں ایک ایمیج پاکستان کا خراب دینے کے لئے چیز کو وہ کرتے ہیں اپی ایس کا جو واقع ہوا تھا وہ بھی اس کی ایک کڑی تھی کہ پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے ایمیج خراب کیا جائے کہ ایجوکیشن میں ہم لوگ نہیں اس کو سپورٹ کرتے جو کہ غلط ایمیج ہے اور جو ملالا یوسف زای والا واقع ہوا تھا وہ بھی اسی چیز کو پاکستان کا ایمیج برسیکلی خراب کرنے کے لئے انہوں نے چیز کی تھی اور پاکستان جو ہے مرکمگی کے مورڈن کنٹری ہے جیدت کی طرف جاتا ہوا ایک ملک ہے جو آرمی پبلک سکول کے بچے ہیں اب تک آپ نے ان کے بارے میں کتی پینٹنگ بنا چکی ہیں پانچ پینٹنگز میں بنایا ہے ہر سال کی پینٹنگ میں بنایا ہے پہلی آپ کی پینٹنگ تھی اس میں تھیم کیا تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے جس میں پینٹنگ میں جس میں پینٹنگ میں جو بچے ہیں اور ایک جنگجو ہسٹری ہے گھوڑوں کی بھی تو اس سے میں نے اس کو ڈپیکٹ کرنے کے لئے وہ سمبلائز کرنے کے لئے گھوڑا استعمال کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دشت کا دریہ ہے اس میں سے آگ کے دریہ میں سے نکل کے آئے ہیں اس خون سے تو جو باکی میری پینٹنگز ہیں اس میں میں پینٹنگ جس میں وہ شہداء ہیں ان کی پورٹریٹس میں ان پورٹریٹس میں ان کی جو پرنسپل ہیں ان کو میں درمیان میں دکھایا ہے اور ستارے ہیں جو بچے ان کے اراؤنڈ ہیں کیونکہ ان کی پرنسپل was the last person جن کو موقع تھا کہ وہ نکل جاتی ہیں لیکن انہیں بچوں کو نہیں چھوڑا اور وہ اسی ثانے میں وہ بھی شہید ہوگی تو یہ چیز میں نے اپنی پینٹنگز میں ڈپیکٹ کریں دسمبر میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا اور اب پھر دسمبر آنے والا ہے اس دسمبر میں آپ کیا خاص کرنے والی ہیں آرمی پبلک سکول کے بچوں کے حوالے سے میں اس دسمبر میں انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے کہ ان کو کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو ڈپیکٹ کروں کیونکہ پہلے میں نے پینٹنگز جو تھی ان سے ڈپیکٹ کیا تھا اس بار میں میڈیم تھوڑا چینج کرنا چاہتی ہوں ڈیفرنٹ میڈیم میں ڈیفرنٹ کنسپچول آرٹ میں بناوں گی انشاءاللہ تو جب میں اگزیویشن کروں گی تو بلکل ٹھیک ایک پینٹنگ بنانے میں کتا وقت ترکار ہے آرٹیس جو ہوتا ہے وہ کچھ سوچتا نہیں ہے اگر میں بیٹھی ہو سکتا ہے میں پانچ گھنٹے تک بیٹھی رو ہوں اگر کنسیو آئیڈیا کرنا اور اس کو پھر لے آنا کانوز پہ بہت وقت لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ پینٹنگ میں چار ہفتوں میں بنای ہے جب میں نے سٹارٹ کی تھی میرا آئیڈیا اور تھا کرتے کرتے پھر جو چیز اللہ تعالی نے میرے سے بنوانی ہوتی ہے وہ پھر سامنے آتی ہے اچھا جب آپ کوئی پینٹنگ سٹارٹ کرتی ہے جیسے آپ نے اس پینٹنگ کے بارے میں بتایا تو کیا ایک ہی سٹارٹ اپ میں یا آپ یہ سارا کمپلیٹ کرتی ہیں یا بہت سارے آئیڈیا جب جب آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی پینٹنگ کو بھی اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں میں جب ایک پینٹنگ شروع کرتی ہوں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ کروں گی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم ہم کینویس پہ لے کے آتی ہوں اس کو تو وہ وقت کے ساتھ 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 چینج ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے آئیڈیاز بدلتے جاتے ہیں ساتھ میں وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن جب چیز نکل کے آتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے اس لئے یہ آرٹ ہے it can change اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں جس طرح ڈیریکشن میں آپ کو پتا ہے آپ نے یہ سین ایسے کرنا ہے تو آپ ایسی ہی کریں گے لیکن جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ اینڈنگ کسی بھی طرح change کر لیتا ہے جو اس کو بہتر لگتا ہے آرمی پبلک سکول کے کیونکہ آپ نے چار پینٹنگز ابھی تک آرمی پبلک سکول کے بچوں کو لے کر بنا چکی ہیں پانچ پینٹنگز آپ بنا چکی ہیں چھتی متوقع ہے کہ وہ اس سال آپ بنائیں گی تو اگر آپ یہ چھے کی چھے پینٹنگز کو ایک ہی جگہ پر آپ رکھیں تو فرم فرس ٹو لاسٹ کیا امپریشن ہے موٹیویشن بڑھتی جا ہی ہے جو ایک پہلی جب بنائی تھی اس سے آگے جب میں نے بنانا شروع کی بناتی ہوں بناتی ہوں بناتی ہوں اور پھر مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے تو موریل میرا ڈاون نہیں ہوتا وہ اور اب جاتا ہے پھر مجھے اور کھتی ہوں کہ نہیں ہر سال اور بنانی جائیں تاکہ ان کی جو شہدہ کا خون وہ رائے گاں جائے تو وہ پھر یہ اس طریقے سے کام اچھا یہ جو آپ کی پینٹنگ سے جو اب تک میں نے دیکھی ہیں اس میں ایک پینٹنگ سے جس میں سارے بچے ایک فوجی لباس میں ہیں یہ آپ ووریرز دکھا رہے ہیں ان کو ایک ہے کہ جس میں وہ پر لگے ہیں بچوں کو اور وہ نیچے آرہے ہیں تو یہ انجل سے آپ تشبیح دے رہی ہیں ان کو کیسے ان کے بارے میں بتائیں یہ ہے ایکچول میں وہ شہدہ ان کو میں نے ڈپیکٹ کیا ہے جو بچے ہیں شہید کیونکہ نظر نہیں آتے لیکن یہ ہوتے ہیں موجود ہیں ہم میں تو میں نے اس چیز کو یہاں پر ڈپیکٹ کیا ہے اور یہ جو پرندے ہیں یہ امن کے پرندے میں نے دکھایا ہے اور یہ علم کی شما بھجی نہیں ہے وہ ابھی تک جل رہی ہے جو جو دہشتگردوں کا ارادہ تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے وہ ختم نہیں ہوا الحمدللہ they are still rising and shining اور اور زیادہ strong ہو کے وہ سامنے آئے ہیں اور یہ بھی اسی کے تھا یہ میری second printing تھی یہ ان کا logo جو ہے i shall rise and shine اسی کو میں نے ڈپیکٹ کیا ہے اور اس میں جو میں نے بچے دکھائے ہیں یہ ابھی تک اسی طرح جگمگا رہے ہیں یہ وہاں پہ ہے نہیں لیکن ایک ہسٹری وہاں پہ موجود ہے ایک تاریخ رتم کر چکے ہیں جب آپ کی ملاقات آرمی پبلک سکول کے طالب علم ولید سے ہوئی تو اس نے جب اپنے جو اپنے پینٹنگز پرائی ہیں تو اس کا ریاکشن کیا تھا جب اس نے اپنے ہی ساتھی جو اب موجود نہیں رہے اس میں کیا ریاکشن تھا کیا جذبات ہے اس کے بہت اچھے اور he was amazed کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ وہ گھوڑے والی پینٹنگ ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس نے پھر خود سے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو آگے بچہ ہے جو گھوڑے پہ مشل لے کے کھڑا یہ میں ہوں میں اس خون سے نکل کے آیا ہوں میں نے وہ چیز فیس کیا ہے اور آج میں جو ہوں بڑا strong کریکٹر بن کے ہوں تو اس کو بڑا پسند آیا تھا اور اس کا بڑا اچھا ریسپونس تھا اور پھر ہمارے پاکستانی کمیونٹی اس سارے واقعات کو کشمیر کو لے کر اور آرمی پبلک سکول کو لے کر آپ کی پینٹنگز کو لے کر ان کا ریکشن کیسا ہے ان کی سوچ کیسی ہے کیسے اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے جو واقعات آپ پیش آ چکے ہیں دیکھیں جو کشمیر کا واقع ہے اس کا کشمیر ایک ہسٹری ہے ایک پرنسلی سٹیٹ ہے جس کا کوئی حل نہیں کیا گیا اس کو مزید خراب کیا گیا اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لئے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایزا کشمیری کیونکہ میں ہے تو آزاد ہوں میں آزاد ہوں ناصرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقف کے بعد ہم کشمیر کی بات جاری رکھیں گے اس کے ساتھ آرمی پبلک سکول اور صوفیہ کی جو پینٹنگز بنائی ہیں مریم قرامت میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد ویلکم بیک ناصرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے آرمی پبلک سکول کے بچوں کی جس طرح سے ان کے اوپر ظلم جبر کے پار توڑے گئے اور بہت سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور بہت سارے بچے جو زخمی ہوئے اور وہ معذور ہوئے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ علاج کے لیے بینوں نے ملک آئے اور بینوں نے ملک آنے والے بچوں میں برطانیہ سر فیرست ہے جہاں پر آرمی پبلک سکول کے بچوں کا علاج چاری ہے آرمی پبلک سکول کے بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی جبر کی جو داستان ہے اس کو کیسے سمویا مریم قرامت نے اپنے پینٹنگز میں اپنے پینٹنگ برش میں وہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ایک پینٹنگ ہے جس میں ایک کشمیری عورت کو دکھایا گیا ہے یہ ایک مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے مریم اس پینٹنگز کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ یہ جو سیاہ اور لال رنگ ہے یہ کس چیز کا عقاس ہے اور یہ جو نیلا سبز اور پیلا رنگ ہے یہ تو خوشی کی علامت ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اچھو آپ نے پوچھا کہ یہ جس لال رنگ ہے اور یہ کالا رنگ نظر آرہا ہے یہ گریز ہے یہ زنجیرے میں نے دکھائیں ہیں جو ان کی جولری ہے لیکن وہ زنجیرے اور خون میں لطپت ہے تو اس چیز کو دیکھ کرنے کے لئے میں نے اس میں یہاں پہ ان کی غلامی کی زنجیرے دکھائیں ہیں اور ان کی جولری ہے no hope nothing it's just like they are wearing their clothes but they can not celebrate their freedom تو یہ ان کے لئے جو ان کی جولری ہے وہ بھی ایک قسم کا آپ کیا کہتے ہیں کہ غلامی کی نشانی ہے اس کے برعکس میں نے جو ازاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کو میں نے یلو اور گرین جو ہے ازاد کشمیر کا کیونکہ یہ جھنڈ کا رنگ ہے اور بیش میں سفید ہے تو یہ میں نے اس کو دیکھکٹ کیا ہے کہ وہ ہرہ بھرہ علاقہ ہے کیونکہ یہ اس کے فلاگ کا بھی رنگ ہے اور اس چیز کو میں نے سیمبولیکلی یہاں پہ بتایا اور ان کی جولری بھی ہے اور سب کچھ جو وہ اسی طرح فلرش کر رہے ہیں دن بہ دن لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو انہوں نے جگڑ کے رکھا ہوئے اور وہاں پہ خون اور غلامی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا اچھا یہ ناظرین جو پنڈنگ ہے یہ اس مقبوضہ کشمیر کی عورت کی کہانی ہے کہ جس کے خوابوں میں سیاہی ہے جو کہ خون میں رنگی ہوئی ہے اور ایک آزاد کشمیر کی عورت ہے جس کے اندر سپنا ہے جیسے مریم کرامت کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور اس کو پوری آزادی ہے تعلیم حاصل کرنے کی اس کو پوری آزادی ہے ازادی ازار رائے کی اپنے حق کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے یہ آواز اٹھا سکتی ہے اور اسی آواز کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ جو پینٹنگز ترتیب دی ہیں وہ بھی اکاس کرتی ہیں ان زنجیروں کی جس میں آج مقبوضہ کشمیر کی عورت جکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے بھی بتائیں مریم کب آپ نے پینٹنگز سٹارٹ کی کب آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کے اندر ایک آرٹیس چھپا ہے آرٹ کا شوق تو بچپن سے تھا بننا میں نے ڈائیٹیشن تھا ڈائیٹیٹیکس میں انٹریس تھا فوڈ اور نیٹریشن لیکن اپیس کا جب واقع ہوا پشاور میں دھماکے ہو رہے تھے اور بہت کچھ تو اس سے پہلے بھی پشاور کا بہت برا حال تھا تو مجھے اپرچونیٹی ملیا ہے یا تو میں پشاور جاؤں یا پھر ازاد کشمیر میں فائن آرٹ پڑھوں تو پھر فائن آرٹ پہ میں نے میرپوری انیورسٹی سائنس ان تکنولوجی مست کہتے ہیں وہاں سے میں نے اپنا مارسٹرز کمپلیٹ کیا اور ہم لوگ ازاد کشمیر کا پیلا بہج ہیں جنہوں نے امیہ فائن آرٹ کیا اور ہم لوگ پیلا بہج ہیں جنہوں نے الحمرا ارٹ گیلری لہور میں گروپ ایگزیبیشن کیا تھا تو مجھے گروپ ایگزیبیشن کیا تھا تو مجھے گروپ ایگزیبیشن کیا تھا کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے جن کا ہسٹری میں بہت ہاتھ ہے میرے اپنے جو نانا جان ہے اس نونے اس فاتح زوجیلا میجر محمد خان جرال تو یہ جو آرٹ ہے میں ایک پروجیکٹ کہہ رہی تھی ہم اکنومکس میں گریجویشن کیا تھا تو اس میں مجھے وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پیسہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ پیسہ کریں گلگت کا علاقہ مجھے نہیں پیدا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں it was like 2 years back جب وہ زندہ تھے اس وقت تو مجھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ماب بناو آپ یہی کرو دیکھو یہاں سے پانی آرہا یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت میں گریجویشن کی اگزیم زہری تھی right after 3-4 days ان کی دیتھ ہو گئی پھر جو میں نے مجھے موقہ ملا اور اپنے ازاد کشمیر کی کسی پرسنیلیٹی پہ پہ پکٹویل فرم میں تھیسیز کرنا ہے تو کیونکہ ہی سٹری سے ہمیں بوت انہوں نے ہر چیز بتائی تھی ایک ہی رو کے ساتھ ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں ہم لوگ بوت کلوز تھے ان سے تو پھر مجھے جب اپرچونیٹی ملی میں نے کشمیر لیبریشن وار کلگت بلتستان کئی کی smell اور ان پہ 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 کنی تھی سی پہ 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 پا پہ 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 پہuin مہرا جات میں قام بت آرٹیسٹ پہ 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 مجھے پا کرنے پہ پہ مجھے پا کابتلا آرٹیسٹ پہ 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 مجھے پکستان کے ساتھ اور زیادہ баб نہیں ہے اس کے بعد میں نے جتنی پینٹنگ بنائی وہ میں نے پاکستان کے لئے بنائی اور اس کا رسپونس بھی بہت اچھا تھا جو نیو جنریشن نے دے لیکت ہیسٹری کہ ان سے ان کو دور رکھا گیا تھا کہ ہماری بڑی اچھیومنٹس ہیں یہ آزاد کشمیر بھی ہمیں ایسے نہیں ملا پاکستان بھی ایسے نہیں ملا بس وہ پھر میں کرتی گئی اور پھر today i'm here only i've dedicated myself to pakistan جتنی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان سے related ہوتے ہیں ان کی ہسٹری کلچر اور ان issues پر ہیں اچھا کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے ایک زرخیز دماغ ہیں جس میں پینٹرز بھی ہیں شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں وہ کیوں اتنے کومبیٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کیوں اتنا جنگ جو ہوتے ہیں جیسے آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے تو جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک ظلم ایک جبر ایک جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا خیال آتا ہے اس کے بعد اگر ہم آرمی پبلک سکول کا دیکھیں تو پھر ہمیں گولی بارود اور خون کی بو آتی ہے اور اس کے بعد پھر اگر ہم اپنے خطے میں دیکھیں شاعر حضرات کو یا عدیبوں کو تو ان کی بھی شاعری میں گولی بارود نفرت اور اس کی وہ اکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے لیکن اگر ہم اب ویس میں دیکھیں تو یہاں پر جو آرٹسٹ ہیں جیسے آپ ہیں ان کے سوچنے کا انداز کتنا مختلف ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کیسا کمپیئر کریں گے میں اسی اس پر بلیف کرتی ہوں کہ ہر بندے کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے ان کے ایکسپیرنسز مختلف ہیں ان کی سوچ مختلف ہے ان کا نظریہ مختلف ہے اور ان کے جو اپنے ذاتی تجربات ہیں وہ بھی مختلف ہیں میں گئر اور آپ کا مختلف ہیں انداز پر بندے کا اپنی رائے رکھتا ہے تو میرے جتنے بھی ابھی تک لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں اگر پاکستان کے آرٹس ہیں میں نے میرے اُستاد ہیں سار حامد محمود وہ ارن نسیر میں پڑھا تھے ان سے اگر گئے اُستاد وہ ہیں تو جو نولیج ہے ہر بندے کے پاس ہے کچھ کے پاس انفرمیشن ہے تو جب آپ انفرمیشن لیتے اور نولیج کو آپ امپروف نہیں کرتے تو پھر آپ گولی بارود اور ڈیفرنٹ اپ اس طریقے سے اپنا جو ہے جو ہے پرسیو کرتے ہو یا اس چیز کو آپ سامنے لے کے آتے ہو بات کرتے ہو مختلف اسیو ہیں تو یہ میں ہر بندے کا سوچ مختلف ہے ویسٹن اور بیسلی یہ لوگ سے آگے ہیں سوچ کے لحاظ سے ہماری سوچ ابھی بھی شاید وہ غلامی والی ہے کیونکہ ہم غلام رہنا چاہتے ہیں اگر آپ ازاد ہو کے سوچیں تو ہم مسائل کا حل ہمیں نکالنا چاہیے اور اگر ہم غلام ہو کے سوچیں گے ہم کہیں گے ہاں یہ مسئلہ ہے لیکن اس کا حل نہیں دیتے ہم اپری پینٹنگز میں آپ کون سے رنگ استعمال کرتی ہیں کون سے جو یہ ووٹر پینٹنگز بھی آپ کرتی ہیں ووٹر پینٹ جو ووٹر کلر ہے میرا اتنا پسندیدہ میڈیم نہیں ہے مجھے ہمیشہ سے آئل پینٹ اور اکریلکز پسند ہے اکریلکز جلدی ڈرائ ہوتے ہیں اور آئل میں جو گلو ہے وہ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر رہتے ہیں اس کے لابا مجھے ٹائل میکنگ کا شوک ہے کاروینگ کب ڈیفرن میڈیمز میں ٹرائے کرتی رہتے ہیں اچھا اگر نیا آرٹ اگر آپ بچہ جو ہے جس کی عمر 8-10 سال ہے اور وہ وہ پینٹرز پینٹنگ کی طرف آنا چاہتا ہے آرٹیس بنا چاہتا ہے تو کیا یہ سیکھا جا سکتا ہے یا فنکار کہیں اندر موجود ہے ہر بچے میں فنکار ہے آپ میں بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ابھی فنکار اپنی جوب کے ٹائلنٹ ہے اس کو آپ ڈیوز کرے ہیں ہر بندہ ٹائلنٹید ہے ہر بندے میں یہ آرٹ ہوتا ہے اس کے لئے آپ بھی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کر نہیں سکتے وہ بول کے کرتے ہیں کچھ لکھ کے کرتے ہیں کچھ پینٹ کر کے کرتے ہیں تو میرا ایکسپیرنس ہے ہر طرح کے بچوں کو بھی میں نے پڑھایا ہے تین سال میرا جب اپنا کالج آرٹ ان ڈیزائن کا آزاد کشمیر میں پہلا تھا جو ہم نے کھولا تھا تو اس میں میں نے بچوں کو پڑھایا اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ جب آپ نولج شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ آپ سے زیادہ ان کو آتا ہے تو ہر بندے میں آرٹ چھپا ہوتا ہے آپ نے بچوں کی بات کی آزاد کشمیر کے بچوں کی اور ہم آرمی پبلک سکول کے بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کا جو آج کا بچہ ہے اکیسویں صدی کا بچہ ہے اس کے ذہن میں کیا ابھی بھی غلامی کہی نہ کہی نظر آتی ہے یا وہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر آگے نکل چکا اس میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں ڈیفرنٹ آم جو ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں میں اکھوں گی کہ تعلیمی نظام جو ہمارا ہے وہ ایک نہیں ہے جس سے ہمیشہ مجھے گلہ رہا ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا اگر بہتر ہوتا تو جو بچے ذہین بچے ہیں وہ مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں جو اپنی پریکٹیکل لائف ہے کیونکہ ان کو وہ اپورچنیٹیز نہیں ملتی جو کہ ایک پڑی لکھی فیمیلی کے یا جو ویل سیٹل لوگ ہیں یا جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہے ان کو اپورچنیٹیز ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے انہی انسٹیٹیوشن میں ان کو جاب ملتی ہیں لیکچرز، پروفیسرز یا سکول تیچرز جہاں پر ان کو آگے تریننگ کا موکہ نہیں ملتا ان کو ایکسپوزر نہیں ملتا تو پھر ہمارا ایڈوکیشن سسٹم needs to change کہ کریکٹر بیلڈنگ نہیں ہے ہم نے آگے کیسے کمپیٹ کرنا ہے ہمارا سلیبس is not really interesting نہیں ہے ابھی نئی ازاد کشمیر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک نئی حکومت آنے کی توقع ہے تو اس نئی آنے والی حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے ایز فنکار ایز آرٹسٹ ایز آرٹسٹ آرٹ پر کام ہونا چاہیے لیکن ایسا آرٹ ہو جس کا کوئی مقصد ہو جہاں پر آپ میسیج دے رہے ہیں اگر آپ صرف پھول اور بوٹے بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے ان کا مقابلہ ہی نہیں وہ بہترین مصور ہیں آپ آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کونسیپچول آرٹسٹ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہم لوگ اپنا تعلیم کا نظام کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنا جو رہن سین ہے صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے جو بیسک ہماری جو رہن سین ایک بینگا مسلم جو ہمیں سکھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے جھوٹ بولنا ہے آرٹسٹ بہترین لوگ ہیں جو اس میسیج کو آگے اس کو پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ مسوری ہو یا آپ کے ٹی وی ہو ڈیفرنٹ میڈیوم ہیں آرٹ کے سوفی ازم پہ بھی آپ نے پینٹنگ کی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کوئی پینٹنگ دکھائیں آپ سوفی ازم پہ میں ابھی کام سٹارٹ کیا ہے مجھے ہمیشہ سے ورلنگ درویش بہت پسند ہیں جو رومی کے ہیں تو ان پہ میں نے کام شروع کیا اپنا تو اس پہ میں ابھی دو بنائی ہیں تو میرا پورا بھی سیریز اس پہ میں اپنی بنا رہے ہوں سوفی ازم کے اندر آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ایک موٹیویشنل موٹیویشن چپی ہے کس طرح سے یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں انسانیت کو ہر بندے کا سوفی ازم کو سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے میں ایسے سوچتی ہوں کہ میری جو روح ہے اس کو ازاد ہونا چاہیے ہر چیز سے ہر پابندی سے وہ ایک الیدہ دنیا ہے جس میں آپ دوسروں کو محسوس کر سکیں دوسروں کی پروبلمز اس کو سوفی ازم کہ آپ کسی کے ساتھ برائی نہ کریں کسی کو اپنے ساتھ برا نہ کرنے دیں اور اچھائی کا جو میسج ہے اس کو میں سوفی ازم کہتی ہوں ایک ایسی دن میں آپ سفر کریں کہ جہاں سے آپ کے ہونے سے کسی کو نقصان نہ ہو جو ناظرین آج ہم نے گفتگو کی معروف انکارہ مریم کرامت علی سے جنہوں نے کشمیر کے اوپر اے پی ایس آرمی پبری سکول کے بچوں کے اوپر اور سوفی ازم کے اوپر اپنی جو تصاویر ہیں جو پینٹنگ سے ہیں وہ تشکیل دی ہیں آج کے لیے ناظرین اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت میں آپ کا محسوس پاہ نصد علی ملک اللہ نگے بعد